بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع وزیراعظم شہباز شریف کی قطر سے سلاب متاسین کے ریسکیو ریلیف اقدامات کی نگرانی ریسکیو اقدامات تیز کرنے کا حکم مطلقہ وزارتوں اور محکموں کو اشتراک عمل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے کہا سلاب سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ان کی مدد ہم سب کا فرض ہے سندھ میں بارشوں سے ہر طرف تباہی سینکڑوں مکانات تباہ امواد دو سو ترسٹھ ہو گئی مٹیاری کی قرار جھیل کا پانی بھٹشا شہر میں داخل چار سو سے زائد کچھے مکانات منحدم متاثرین قومی شہرہ پر جھومپڑیاں بنا کر بیٹھ گئے نواب شاہ کے قریب سیمنال میں شگاف پڑھنے سے درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں بدین میں رابطہ پلزریا، ہیدراباد، تھٹھا، بدین، میرپورخاس اور دیگر شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر سندھ میں حالیہ بارشوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے فوج سے ہنگامی مدد طلب پی ڈی ایم اے سندھ نے انڈی ایم اے کو مراسلہ لکھ دیا مراسلے کے مطابق متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تیزی کے لیے فوری طور پر فوجی دستے مہیا کیا جائیں بلوچستان میں وارشوں اور سیلاب سے تباہی کا سلسلہ جاری حلاقتوں کی مجموعی تعدہ دو سو تیس تک جا پہنچے مختلف حادثات میں اٹھانوے افراد زخمی چھبیس ہزار سے زائد مکانہ تباہ اٹھارہ پلو اور سات سو دس کلومیٹر تک شہرہوں کو نقصان پہنچا کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری محکم موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے بیشتر وقامات پر پچیس اگس تک بارش متوقع سندھ میں موصلہ دھار بارشوں کے پیش نظر تعلیمی ادارے دو دن کے لیے بند امتحانات ملتوی کر دیے گئے سلاب زدگان کی حالت دیکھ کر دل تڑپ گیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا متاثرہ علاقوں کے دعالے کا فیصلہ ٹویٹر پر کہا سلاب متاثرہ علاقے راجنپور کی تصاویر دیکھ کر دل تڑپ گیا متاثرین سے ہمدردی کے لیے ان کے پاس خود جا رہی ہوں تمام حکومتوں اور مخیر حضرات سے درخواست ہے مصیبت میں مقتلع اللہ کی مخلوق کی خبرگیری کریں لاہور ہائی کورٹ کا بجلی سارفین کے لیے بڑا ریلیف فیول ایجسمنٹ ٹیکس نکال کر باقی بل جمع کرانے کا حکم عدالت کے وفاقی حکومت ایف بی آر لیسکو کو نوٹسز عدالت کا تمام فریقین کو چودہ ستمبر کو تفسیری جواب جمع کرانے کا بھی حکم اسی نویت کی تمام درخواستوں کو یک جا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنی کی بھی ہدایت کر دی خاتون جج کو دھمکیاں اور توہین عدالت کیس عمران خان کا زمانت قبل از گرفتاری کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ جج راجہ جواد عباس حسن سماعت کریں گے چیرمن پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناہلی کے لیے پی ٹی ایم کی درخواست خارج چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت چار روپنی بینچ نے ریفرنس کی سماعت کی پی ٹی ایم ارکان کی درخواست غیر محصر قرار دے کر خارج کی گئی عمران خان کو اینے ایک سو آٹھ فیصلہ باز سے زمن الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اینے ایک سو اٹھاران انکانہ صاحب میں بھی عمران خان کے کاغذاتی نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل مسترد لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹیبیونل نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے بیان حلفی تصدیق شدہ نہ ہو تو کاغذاتی نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے عمران خان کا بیان براہ راست توہین عدالت ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری حکم نامے کے مطابق عمران خان کا بیان عدلیہ پر عوام کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش ہے عمران خان کا جج کو دھمکی دینے کا مقصد عوام کی نظر میں عدلیہ کے وقار اور ساخت کو مجروع کرنا ہے عمران خان اکتیس اگست کو پیش ہو کر بتائیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کیوں نہ کی جائے عدالت کے ارٹرنی جنرل اور چیئرمن پیمرہ کو بھی نوٹس تیرہ جماعتیں عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتی ہیں سابق وزیر داقلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں سیاست یہ ہے کسی کو اہل اور عمران خان کو نہ اہل کیا جائے پی ڈی ایم ڈوبنے والی ہے شین اور نون آمنے سامنے ہیں کوئی شخص اداروں سے بڑا ہے اور نہ کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا ہے روان سال ہی الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور روس کے پی در پی حملوں کی ضد میں موجود یوکرین آج اپنا اکتیسوا یومِ ازادی منا رہے ہیں یوکرین پر روسی حملوں کو بھی چھے ماں مکمل یومِ ازادی پر دارالحکومت کی سمیت دیگر شہروں میں کرفیو نافذ یوکرینی فوج کی عوام کو فضائی حملوں کے سگنلز کو سنجیدگی سے لینے کی اپیل ہیر لینز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بارشوں کے نئے سلسلے کے پیشن اصر ریسکیو اور ریلیف کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم آفیس جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف قدر سے سلاب متاثرین کے ریسکیو اور ریلیف کے اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے انڈی ایم میں سمیں تمام متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو اشترہ کے عمل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ بارشوں کا پیدر پر سلسلہ سلاب کی تباہی میں مزید اضافہ کر رہا ہے سلاب سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے ان کی مدد ہم سب کا فرض ہے قدرتی آفت کا شکار علاقوں میں بحالی ایک بہت بڑا کام ہے یہ اجتماعی کوشش سے ہی ممکن ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اندرونوں، محرون ملک، پاکستانیوں، مخیر اداروں اور تنظیموں سلسلہ سلاب کے متاثرین کی مدد کیلئے کام میں ہاتھ بٹانے کی اپیل کی ہے سندھ میں شدید بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور بڑے پیمانے پر جانیوں مالی نقصان کی ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں مٹیارے کی قرار جھیل کا پانی بھڑشاہ شہر میں داخل ہو گیا سڑکوں اور گلیوں میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے مٹیاری میں چار سو سے زائد کچھے مکانات گر گئے جبکہ متاثرین قوم شہرہ پر جھوپنیاں بنا کر بیٹھ گئے پیڑے دن کی نصت کے نال میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے جبکہ خیرپور میں سلابی ریلوں نے حفاظتی بندوں میں کٹاؤ ڈال دیا ہے اور شہر میں جگہ جگہ دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نواب شاہ کے قریب سیم نالے میں شگاف پڑھنے سے درجنوں آبادیاں ڈوب گئی ہیں اور بدین میں رابطہ پل زیر آب آ گئے ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بارشوں اور سلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو سو تیس تک جاہ پہنچی ہے بلوچستان میں معال سن بارشوں سے مزید پانچ افراد جامحہ کھو گئے تفانی بارشوں اور سلابی صورتحال سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو تیس ہو گئی چھبیس ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق زیادہ تر امواد بولان، کوئٹا، یوب، کیج، دکی، خزدار، کوہلو، مستونگ، ہرنائی، کلہ سیف اللہ اور سبی میں ہوئی ہے مختلف حادثات میں اٹھانوے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اٹھارہ پولو اور ایک سو ستر کلومیٹر تک شہرہوں کو نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے نے چاویز گھنٹوں کے دوران کوئٹا، جعفر آباد، نصیر آباد، زیارت، دکی اور صحبت پور میں ٹینٹ اور چھے سو پچاس فوٹ، پانچ سو پچپن پیکلز، پچاس کمبل، سو چٹائیا اور پچاس مچھردانیاں تقسیم کی ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بجلی کے بلو میں فیول ایڈجسمنٹ کی وصولی سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بڑا ریلیف مل گیا ہے کیونکہ عدالت نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بجلی کے بلو میں فیول ایڈجسمنٹ کی وصولی سے روک دیا ہے جبکہ سارفین کو فیول ایجسمنٹ ٹیکس نکال کر باقی بل جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے ترخواست قزار نے صدا کرتے ہوئے موقف اکتیار کیا کہ بجلی میں فیول ایجسمنٹ قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں عدالت بجلی کے بلو میں فیول ایجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دے کر کال ادم قرار دے عدالت نے سارفین کو فیول ایجسمنٹ ٹیکس منع کر کے باقی بل جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے جبکہ وفاقی حکومت ایف بی آر اور لیس کو سمیت دیگر فریقین کو نوٹیز جاری کر دی ہیں عدالت نے تمام فریقین کو چودہ ستمبر کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے اسی نویت کی تمام درخواستوں کو یک جا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی ہدایت دے دی الیکشن کمیشن نے توشا خانہ کیس میں عمران خان کی ناہلی کے لیے پی ڈی ایم ارکان کی درخواست غیر موثر قرار دے کر خارج کر دی چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت چار رکنی بینچ نے ریفرنس کی سماعت کی درخواست بزار پی ڈی ایم ارکان کی طرف سے کوئی بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوا تحریک انصاف کے وکیل ویرسٹر گوہر نے مذہورہ درخواست غیر موثر قرار دینے کی استعدا کی اور کہا کہ اسی معاملے پر سپیکر قومی اسمبلی کی درخواست پہلے سے ہی زیر سماعت ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے وکیل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کی درخواست پر انتیس اگست کو جواب بھی طلب کر رکھے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم ارکان کی درخواست غیر موثر قرار دیتے ہوئے خارج کر دی الیکشن ٹربینل نے امران خان کو اینے ایک سو آٹھ فیصلہ آباد سے زمنی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اینے ایک سو اٹھارہ ننکانس صاحب میں بھی امران خان کی کاغذاتیں نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی الیکشن ٹربینل نے فیصلہ آباد سے امران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کا لدم قرار دیا الیکشن ٹربینل میں اپیل گنندہ شزرہ منصب کے وکیل منصور عثمان کے جانب سے دلائل دیئے گئے انہوں نے دلائل دیئے کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان کے کاغذاتیں نامزدگی میں حقائق کو چھپایا امران خان نے توشہ خانہ کے تحایف کو چھپایا امران خان کا حلق نامہ اوتھ کمیشنر سے تصدیق شدہ نہیں تھا جسٹس شاہد وحید نے کہا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بیان حلقی تصدیق شدہ نہ ہو تو کاغذاتی نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے دوسری جانب اینے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب سے امران خان کے کاغذاتی نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی الیکشن اپلی ٹربینل نے اپیل ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی دوسری جانب اسلام آباد ہائی کوٹ نے خاتون جج کے خلاف بیان پر توہین عدالت کیس کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تحریری حکم نامے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ امران خان کا بیان عدلیہ پر عوام کا احتمال ختم کرنے کی کوشش ہے براہ راست توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے بادی النظر میں امران خان کا جج سے متعلق توہین عویز بیان انصاف کی رہ میں رکابت ڈالنے کی کوشش ہے امران خان کا جج کو دھمکی دینے کا مقصد عوام کی نظر میں عدلیہ کے وقار اور ساخ کو مجروع کرنا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امران خان اکتیس اگست کو پیش ہو کر بتائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کیوں نہ کی جائے عدالت نے حکم نامے کے متعلقہ تھانے کا ایسے چو امران خان کو نوٹس کی تعمیل کرائے عدالت نے اٹرنی جنرل اور جیرمن پیمرہ کو بھی نوٹس جاری کر دیئے ادھر سرپرہ عوامی مسلم ریخ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اداروں سے بڑا ہے اور نہ کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا ہے سیاست یہ ہے کسی کو اہل اور امران خان کو نہ اہل کیا جائے سابق فضل داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اداروں سے بڑا ہے اور نہ کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا ہے تیرہ جماعتیں امران خان کو دیوار سے لگانا چاہتی ہیں روان سال ہی الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ملک میں جاری صورتحال سب کے سامنے ہے جبکہ جگہ جگہ لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں لوگوں کے پاس میت دفنانے کے پیسے نہیں جن جگہوں سلاب نہیں آیا وہاں شہباز شریف کا عذاب آیا ہوا ہے سیاست یہ ہے کہ کسی کو اہل اور امران خان کو نہ اہل کیا جائے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے پی ڈی ایم ڈوبنے والی ہے شین اور نون آمنے سامنے ہیں پس ظاہر الیکشن کمیشن کے خدشات پر ووڈ کا حق ختم کیا گیا اور اب کچھ بات کریں گے روس کی روس کے پیدر پہ حملوں کی ضد میں موجود یوکرین آج اپنا اکتیسمہ یوم ازادی منا رہا ہے سوویت یونین سے الہدگی کے بعد یوکرینی شہر آج اپنا اکتیسمہ یوم ازادی منا رہے ہیں اور اس روز یوکرین پر روسی حملوں کو بھی چھائے ماہ مکمل ہو چکے ہیں یوکرین کے یوم ازادی پر دارہ حکومت کیف سمیں دیگر شہروں میں کرفیو نافذ ہے جس کے باعث عوامی اجتماعات پر پابندی ہے یوکرین کی فوج نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فضائی حملوں کے سگنلز کو سنجیدگی سے لیں ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی موسیقی